پتہ ابھی امام محترم نے شام کی نماز میں کون کون سے سوٹے پڑی ہیں یادہ کسی کو دیکھو کاموش پہ اٹھے ہیں کون سے سوٹے پڑی ہیں جی مہم پسا ہوگا آپ نماز پڑھ کے بندہ فارغ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی بھی ہوتا سوٹے کون سے پڑی گے لیتے شہد آپ کو تو ناشا اللہ مساہ ہاتا ہی بھی ہوگا نیک پاک لوگیں آپ صحابی فرماتے ہیں ففعلت ذالک میں نے یہ علاج اختیار کر لیا فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي میرے اس علاج کے بعد پھر مجھے نماز میں کبھی وصف سا نہیں آیا تو کیا پڑھنا چاہیے نماز کے اندر جب سا آئے اعوذ باللہ اعوذ باللہ من خنزب تو رائے اس کو اعوذ باللہ من خنزب اعوذ باللہ من خنزب جب یہ انسان دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ نماز اس کی محفوظ کروا دے تیسرے مقام پہ اللہ کے رسول میں رہنمائی دی ہے مسجد میں جب انسان آتا ہے تو کس کی عدالت میں کھڑا ہونے کے لیے آتا ہے بولے تھوڑا سا کمپیریزن کیجئے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو احترام باری عدالتے ہیں وہاں کھڑے لوگے وہ اچھی بولتا ہے گولے شو ڈالتا ہے مبال آؤٹ رکھتا ہے یہ سارے کام یہ مسجد میں آکے کرواتا ہے کوئی تو کرواتا ہوگا کون کرواتا ہے شیطان ہے جو انسان کو مسجد میں آکے بھی بسڑا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی ہے فرمایہ كانت سیعب فرمایہ كانت اذا دخل المسجد جب آتو مسجد تشریف لاتے ہیں فی دعا فرطے فاہم سی دعا فرطے ہیں جیب اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القديم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہم مغفر لی وافتح لی ابواب رحمتک چار روایتوں کا مجموعہ ہے یہ دعا یہ دعا پڑھتی جب انسان آتا ہے شیطانی وسط سے بچ جاتا ہے اگر دعا نہیں پڑھتا تو یہاں آنکہ لڑائی کر رہا ہے کوئی اس کو چھٹکی کاٹ رہا ہے کوئی اس سے بلگ رہا ہے کوئی بچارہ موبائل کی گھنٹیوں سے نہ چاہتو یہ بھی گانے سنا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وحیشت الاسوا بسجدوں کو بزار اور منڈیاں نہ بناؤ یہ بزار اور منڈی نہیں ہے یہ تو سکون کا بھی ہمارا آنا شاید ہے یہاں تو انسان کو راحت ملنی شاید ہے سب خموشی سے دعا کر رہے ہوں قرآن پڑھ رہے ہوں نوافع پڑھ رہے ہوں اور بیٹھے اللہ کی یاد میں آنسو با رہے ہوں مسجد کے اندر کوئی ایمان کی تازی ہونے چاہیے مسجد میں بھی شروع دان رہے ہیں نہیں میرے بھائی اگر چھوٹے سے چھوٹے ادارے کے ایٹیکیٹس ہیں مینرز ہیں آپ نے کبھی دیکھا کہ پاک سر زمین بتا ہے کس نے لکھا تھا کیا حفیظ رنگ نے لکھا تھا اب وہ پڑھنا شروع کر دے نا مچا ہیڈ ماسٹر بھی بیچارا جہاں کھڑا 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 ہی رہ جاتا ہے ہے کی نہیں ایسا اٹھاتا ہے کہ نہ جب میرے رب کی کلام پڑھی جائے اور پھر بھی شور ہو سچ بتائیے کیا حفیظ جلندری کی کلام کا احترام زیادہ ہے کہ قرآن کی لیکن کیسے ہم قبول کر لیتے ہیں کہ وہ تو جب کلمہ پڑھے جا رہا ہو ترانہ پڑھا جا رہا ہو تو تو بولتے نہیں بچیاں تو بھی کھڑے ہیں جیسے روح نہیں ہے بڑے سے بڑا بھی کھڑا ہے جیسے روح نہیں ہے وہ میرے رب کی کلام پڑھی جائے اور اللہ کی حضانت میں انسان آئے اس کو کروائی کوئی نہ ہو یہ سارے تصرف ان شیطان کرواتا ہے اسے اگر آپ محسوس نہ کریں تو چھوٹا سوادہ کر لیو کہ ہم انشاءاللہ انچی گفتگول نہیں کیا کریں ہوتا ہے جب وہ اللہ عنہ ختم ہو تو بولر سے انچی راس لگا کتنا ہی اچھا ہو سکون سے ملنا بھی ہے سلام آلی حیرت لیوان وہ اس کو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس کو کچھ کہہ رہا ہے یہ ساری باتوں پر باہر بھی ہو سکتی ہیں یہ ساری کے ساری باتیں مسجد ہے اس کا محلی ہے اللہ میرے اور آپ کی اصلاح یہ دعا کسی کو یاد نہیں کیونکہ یاد ہے کسی بھائی اللہ آپ کو عزت ہے چلو کسی کو یاد نہیں کوئی یاد کروا سکتا ہے طریقہ میں بتا دیتا ہو کیسے یاد کروانی ایک یاد کا طریقہ یہ ہے کبھی اس بھائیوں کو بیٹھا کی یاد کروا دی جائے ایک اور بھی طریقہ ہے بتا دوں مگر مسان کرتے ہیں آخر یہ دعایں تو کتابوں میں لکھئے تو نہیں بھئی تو نہیں کون ساتھ یہ ہے جو نیکی کی رغمت دلات میں نیکی کرنے بعدے کو جتنا جن ملتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ملتا ہے کون ساتھی ہیں دو سو حسن المسلم فری میں ساتھیوں کو دے اور بتاہے کہ یہ دعائیں اس میں لکھی ہیں یاد کرنے ہیں اللہ آپ بھائیوں کو عزت سے نماز دیتا ہے یہ طریقہ ہے ہمیں خیر کو عاق کرنا چاہیے جو سکھا سکتا ہے سکھا دے جو بہانہ بنتا ہے سکھانے کو بہانہ بن جائے ویسے آپ کا پیانس حال ہے جو روایتیں آپ سنتے ہیں وہ جو چھتکلی جو تھی ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں ٹھوکے مارس کی ٹھوک سے آگ بھرتی تھی بولو وہ جو چڑیا چھوٹ میں پانی لے کی آگ بھر سکتی تھی کیوں میں ٹھوک میں پانی لے کی آئی شریک تو ہو جاؤں کہ میں نجات چاہتی ہوں اور اس نے دشمنی میں کہ میری پھوک سے آگ بڑے نہ بڑے میں بک نہ تو لے جائے جھنڈا کرنوں گا اللہ تعالیٰ نے جس کو وقت دیا ہے وقت لگائے اس کو مال دیا ہے تو اس وقت حیمت کی کیا خیمت ہوگی بڑی سے بڑی بیس روپے خیمت ہے کہ حیمت کی ہوگی نہ جانے دو سو لوگوں کو یہ باتیں یاد ہو جائے عمل ہو کر رہے ہیں اگر ان کے کھاتے میں جہو جاتا رہے گا اللہ تعالیٰ میں توفیق اتا ہوں چوتھی رہنمائی خاولہ بنت حکین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ کی اصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس بات کو توجہ سے سنیے گا یہ لہور کا علاج ہے سری سے من نزل منزلا فقال جو کسی جبا بیلاتا اور یہ که دے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اتنے کلمات کرتے ہیں لم یعبرو شیعن حتی یرتحل من ذلك المنزل جب تک وہاں رہے گا دنیا کی کوئی چیز بھی اس کو نقصان نہیں دیسے شیعن میں کرا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی انسان کو نقصان نہیں دیسے کیا خیال ہے اگر یہ دعا پڑھ لی جائے امام اعوذائی فرماتے ہیں میں دعا پڑھتا رہا ایک دن بھول گیا جس نے بھولا اسی دن ان کی چھوٹ کارٹ گئی اگر مندہ یہ دعا پڑھ لے تو حدیث کے جو لفظ ہیں لم یدر و شیعی کائنات کی کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے سکتا ڈینگی نقصان دے سکتا ہے یہ حدیث کی لفظ ہے بتائیے اور آپ کو پتا ہے اگر اب نراز نہ ہو تو تھوڑی سی تاریک کی سیر ہو جائے بچھر کس کا قاتل بنا نمرود 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 تو کیا مسئلہ تھی اللہ کے ممرود تھی اس کے اندر تکبر تھا آج تکبر استقبار آیا ہے نت نیاز معیشی آگیا ہمیں چاہیتا لینا کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ رضی من کل ذنب واتوب ایلی استغفر اللہ اللہ رب فیر ورحم انك انت العزل اکرم دعائیں کریں ہم کیا کہتے ہیں ہم دینگی کا مقابلہ کریں گے سلاب آتا ہے تو کہتے ہیں آج ہمارا اور سلاب کا مقابلہ بنا جگہ ہو کسی حواقت کی باتیں ہیں اللہ کی آزمائش اور تو مقابلہ کر رہے ہیں تو کر سکتے اللہ سے مقابلہ تم کہنا چاہتے ہو استغفال کرو اور آپ کو بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ زیادہ یہ پفر گیا یہ نمرود ایک خوجی بیجر خوجی بیجی ایک خوجی بیجر کے شکل میں آج نشتر مچھر کی باری بیجی چلو تمہارا بیڈروم تیار ہے جانکہ دروازہ نوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے دروازے کھرے ہوں گے اور بیڈروم تیار ہے اس نے آکے خوجی خیال کو کرتا ہے اس نے دو تین چکر لگائے نا کے سامنے اور آرازہ نکالی چھا لیا کہ دروازے پہلے کھلے چک کر کے گیا ہو جا کے بیڈروم کے لیٹ گیا اور آپ کو بتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ آرام کرتے کے بعد پھر دین کا کام ہی کرتے ہیں وہ تھوڑی دیر آرام کیا اس نے آخر اس نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا اب ذکر جب اللہ تعالیٰ کو ہو تو شیطان کو پسند نہیں ہے شیطان اور شیطان کے چیلے پھر ذکر کرنے والوں کو مارتے ہیں مارتے تو وہ ذکر کرنے والوں کے پڑتی انہی کے سر پہی ہے وہ مارتا جوٹی تو مچھر پہا لیکن پڑتی کہا دی اسی کے سر پہا آخر پہ مچھر پہا لیکن وہ اللہ سبحانہ و جالہ نے اس کا کام تمام کرتے ہیں چھوڑ دو تکبر استقبار مان لو اللہ کی شیط سے بڑھ کے کوئی خوبصورت نظام نہیں ہے اللہ کے بھیجے ہوئے دین سے بڑھ کے کوئی بھی کارگر علاج نہیں ہے ہمارے لئے اس لیے اس کو اختیار کیا جائے اس کی باتوں کو مانا جائے یقین کر لیں کہ کائنات میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہستی ہے اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا آج سلاب آ جاتا ہے ایسے پانی سے باتا لیں کہ اس کو ڈبھویا تھا نو علیہ وآلہ وسلم چھوڑے سے پہلے میں تو کرنا چاہیے کہتے ہیں نا جی وہ اس مندر کے کانوں سے خون نکا کو اس کے بھی کہا اس کو ڈینگی ہوگا قیاس کرتے ہیں کس کو اللہ تعالی نے پانی میں ڈبھویا اور اس سے پہلے نو علیہ وآلہ وسلم نو علیہ وآلہ وسلم کی قوم کیا تھا اچھے بھلے بھلے تھے کیوں اس کو ڈبھویا وقالو لا تذرن آلہتاکم ولا تذرن روڑا ولا سواعا ولا لہوث ویاعوق ونسرا وقد اضلو کثیرا کہنے والے نے کہا پانچ بد سوا یعوق یعوق ونسر کتنوں پانچ اینکو پانچتن پاک کا عقیدہ نوح کی قوم نے اختیار کیا کوئی بچا بولے لو آج میری راپ کی گاڑی پہ لکھاؤ پانچتن پاک کے صدقے بچ جائیں سمجھیں آکستان کے پوروں آل میں ایک کلو لیٹر کے بعد ایک ادرگام دیکھیں کتنے قبریں ہیں جس پہ مسلمان پیدا رب کا کیا ہوا جھک قبر کے سامنے رات ہو رہا ہے کہ نہیں وہ عقیدر جو خود استعمال نہیں کرتا وہ قبر پہ گراتا نظر آتا ہے کہ نہیں فقید اور مسکین بچارے سسکیاں لے رہے ہیں اور مسلمان مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور مانگار جائیں وہ لاکھوں روپے ماربل لگا رہے ہیں کہ اس میں درگل ہو سوچ رہی بات اگر تاجر اور مانگار زکاةی ادار کریں تو پاکستان کی گلی ارگوچے میں کوئی وقید نہیں لگا ہے لیکن ہمارا مال سرب بھی ہوتا ہے تو کہاں جاں اللہ تعالی راضی نہیں ارے کسی فقیر کو دے دو اور بھائی کسی مسکین کو دے دو کسی بچی بیٹھی کی شادی کر دو مکروز کر کر زکار دو ہوتا ہے